اگر آپ ایک بی ایلو ہیں تو اس ویڈیو کو پورا جور دیکھے گا کیونکہ اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ اپنے بی ایلو ایپ میں کس پرکار سے اپنے متدان کیندر کا پھوٹو اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں اور اس میں اپنے متدان کیندر کا کس پرکار سے لوکیشن ایڈ کر سکتے ہیں اور آپ کے متدان کیندر میں مطلب آپ کے بورتھ میں کیا کیا فیسلیٹیز ہے کیا کیا نہیں ہے اس کو کس پرکار سے سارا کچھ آپ سجیسن دے سکتے ہیں ایڈ کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو پورا جور دیکھے گا سب سے پہلے آپ کو اپنے پھون کا انٹرنیٹ آن کر لینا ہے اس کے بعد آپ کو اپنے پھون کا لوکیشن بھی آن کر لینا ہے اس کے بعد آپ کو اپنے بی ایلو ایپ کو اپن کرنا ہے اپنے بی ایلو ایپ کو آپ اپن کر لیں گے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے نیچے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر فیسلیٹیز کا اپسن ہے ordinate کا آپ کو option ملے گا یہاں پر آپ کو tap کر لینا ہے tap کرنے کے بعد آپ کو wait کرنا ہے automatically آپ جس جگہ پر کھرے ہیں وہاں کا location یہ capture کر لے گا لیکن آپ کو دھیان رہے کہ آپ اپنے boot میں ہی کھرے ہو کر اپنے location کو capture کریے گا اس کے بعد نیچے submit پر آپ کو click کر دینا ہے submit پر click کرتے ہیں automatically یہاں پر آپ کا gps location یہاں پر show کرنے لگے گا اس کے بعد آپ کو اپنا photo update کرنا ہے photo update کرنے کے لئے یہاں پر upload photo کے section پر click کریے گا اس کے بعد یہاں پر پوچھے گا کہ آپ اپنے balling station مطلب اپنے boot میں available ہے تو آپ کو yes کا option پر click کرنا ہے اس کے بعد آپ کا camera کھل کے آج آئے گا اس پرقاس سے اپنے boot کا photo click کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو صحیح کی نسان پر click کر لینا ہے اس کے بعد آپ کو اوپر میں یہاں پر صحیح کی نسان پر click کر دینا ہے اس کے بعد تھوڑا سا update لینے کے بعد automatic update ہو جائے گا اس کے بعد یہاں پر جو آپ نے photo click کیا ہے وہ پوچھے گا کہ کون سا photo ہے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں entrance or polling station مطلب جو polling station میں enter کرنے کا راستہ ہوتا ہے میں نے man gate کا photo click کیا ہے تو میں پہلے والے option پر click کر کے اس کے بعد میں submit پر click کر دوں گا نیچے میں دیکھ سکتے ہیں drinking water اور toilets اور ramp یہ سب سارا کا پی الگ الگ photo upload کرنا ہوگا تو میں پہلے والے option پر click کر کے میں submit پر click کر دیتا ہوں اس کے بعد آپ کو واپس سے upload والے section پر جانا ہے اور اپنے ramp کا photo click کر لینا تو واپس سے پوچھے گا کیا آپ اپنے polling station میں available ہے تو yes پر click کر دینا ہے اور آپ کا camera open ہو کے آ جائے گا تو اپنے ramp کا آپ کو photo click کر لینا ہے اسی طرح صحیح کی نسان پر click کریں گے آپ کا photo آ جائے گا اوپر میں دیکھ سکتے ہیں صحیح کی نسان پر آپ click کر لیے گا اس کے بعد دیکھ سکتے ہیں ہم نے ramp کا photo click کیا ہے تو نیچے ramp والے option پر click کر کے ہم submit کر دیں گے اس کے بعد آپ کو واپس upload والے option پر click کرنا ہے تو آپ اپنے toilets کا photo click کیا ہیں تو toilet والے option پر click کر کے آپ کو واپس submit پر click کر دینا ہے اس کے بعد واپس سے upload کا option پر جانا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے درنکنگ وارٹر کا جو سویدہ ہے اس کا فوٹو کلک کیا تو یہاں پر ہم درنکنگ وارٹر دسپینسر میں آپ کلک کر لیں گے اور سمیٹ پر کلک کر لیں گے اتنا کرنے کے بعد آپ کا سارا فوٹو اپلوڈ ہو چکا ہے اور آپ کو کوئی فوٹو اپلوڈ کرنے کی جورت نہیں ہے اتنا کافی ہے اس کے بعد یہاں پر نیچے آ کے آپ یہ پولنگ اشتیشن میں کیا کیا فیسلیٹیز ہیں اس کو آپ ایویلیبل اور نوٹ ایویلیبل پر کلک کر لیجئے گا تو یہاں پر ریمپ سب سے پہلا نمبر پر بہتا ہے ریمپ ایویلیبل ہے تو آپ ایویلیبل پر کلک کریے گا اور جو ریمپ ہے وہ گوڈ کنڈیشن میں ہے کہ ایویلیبل ہے بہت خراب کنڈیشن ہے اس حساب سے آپ اس کو کلک کر لیجئے گا تو ہمارا ریمپ بہت اچھے سا ہے تو میں گوڈ پر کلک کر دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پر وہ رائے کی پانی پینے کا سبیدہ ہے تو آپ ایویلیبل پر کلک کر دیں گے گوڈ ہے ایویلیبل ہے پور ہے تو آپ ایویلیبل پر کلک کر دیں گے اس کے بعد آپ کا جو بوٹ ہے وہاں پر فرنیچر بیٹھنے کا سبیدہ ہے تو ایویلیبل پر کلک کر لیں گے گوڈ ایویلیبل پر کلک کر لیں گے گوڈ ایویلیبل پر کلک کر لیں گے اسی پرکار سے آپ کو اپنے پولنگ اسٹیشن مطلب بوت کے انسار سارا کچھ دیکھ دیکھ کے آپ کو کلک کر دی رہنا ہے کہ good ہے average ہے poor ہے available ہے کی not available ہے اپنے پولنگ اسٹیشن کے انسار آپ کو پورا فیل کر لینا ہے تو یہاں پر میں اپنا ویڈیو تھوڑا فاسٹ کر دیتا ہوں تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے لیکن آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کیا کیا فیل کیا ہوا ہے لیکن آپ اپنے پولنگ اسٹیشن کے انسار ہی اس کو پھل کریے گا اپنے پھل کر دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کیا فیل کر دیکھوڑا اپنے پھل کر دیکھیں پھل کر دیکھوڑا سکسسپولی اپڈیٹڈ ہو گیا اس کے بعد آپ کو ہوم پہ کلک کر لینا ہے آپ کو واپس فیسلیٹیز والے آپسن پر جا کے چیک کر لینا ہے کہ آپ کے پولنگ اسٹیشن کا سارا ڈیٹیل اپڈیٹ ہو چکا ہے